اسلام علیکم ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے آپ کے پسندیدہ پروگرام خاتم اقتلاف میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس موضوع کو ہم نے اس لیے چوز کیا ہے کہ امت کے اندر جو اقتلافات بڑھتے جا رہے ہیں انہیں کم سے کم کیا جا سکے اور امت کے اندر ایک فضا قائم ہو جس سے ایک دوسرے کو سمجھنے کی آسانی ہو ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ رضا اللہ عبدالقریم مدنی صاحب جو ہمیں بتا رہے تھے مسئلہ نور و بشر کے اوپر شیخ محترم کا استقبال کرتے ہیں اور اپنی بات کو شروع کرتے ہیں ہی ناظرین شیخ محترم اسلام علیکم و برکاتہ شیخ محترم پچھلے اپیسوڈ میں جو آپ نے بتایا مسئلہ نور و بشر کے اوپر جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی اس کے اندر ایک پوائنٹ نکل کر آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر واقعی میں سایہ نہ ہوتا تو یہ بات تمام محدثین نے اس زمانے کے لوگوں نے اور ہر طرف یہ بات پھیلی بھی ہوتی لیکن ایسا ہمیں کہیں بھی کتابوں کے ذریعے حوالوں کے ذریعے نہیں ملتا ہے یہاں تک کہ عرب کے اندر بھی ایسی کوئی بات رہی نہیں ہے تو شیخ محترم اس سے آگے اس موضوع کو اور کس طریقے سے واضح کیا جا سکتا ہے کیا کوئی دلیل ایسی ہے جس سے سایہ ہونے آپ ثابت ہوتا ہو الحمدللہ و صلی اللہ علیہ وسلم مولا رسول اللہ دیکھیں ایک بات تو ہم نے آپ کو بنیادی طور پر یہ بتلائی چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے اور سارے انسانوں کا سایہ ہوتا ہے اس لئے آپ کا بھی سایہ تھا اب جو انکار کرتا ہے دلیل اس کو دینا چاہیے اور دلیل ایسی دینا چاہیے جو قابل قبول ہو صحیح ہو فلا نے کہا ہے فلا نے کہا ہے فلا نے کہا یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے اخوال رجال اور وہ بھی رجال بعد کے بہت بعد کے اور بے سند وہ بات کہیں تو وہ دلیل نہیں بنتی ہے چلیے تو ہم نے ایک بات بتلائی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کا اگر سایہ نہیں تھا تو یہ سایہ بچپن سے نہیں تھا یا بعد از نبوت نہیں تھا اگر بچپن سے نہ ہوتا تو سب سے پہلے یہ بات حلیمہ سعادیہ جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا جو آپ کی دائیہ محترمہ ہیں اور ان کے جو بچے ہیں سب سے پہلے ان کے یہاں سے یہ بات نکلنی چاہیے تھی کہ اس بچے کا سایہ نہیں اور یہ بات عام ہو جاتی ہے پھر آپ مکہ میں آئے رہے چالیس سال کی عمر آپ نے گزاری کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس نوجوان کا سایہ نہیں ہے اگر یہ غیر فطری چیز ہوتی یہ فطرت کے خلافے بات کہ سایہ نہ ہو تو یہ عام ہو جاتی مکہ والے مکہ آنے جانے والے وہاں کے مسافرین وہاں زیارت کے لیے آنے والے ساب اس بات کو جانتے اور بیان کرتے حالانکہ کہیں اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے دوسری بات اب اگر ہم یہ کہیں کہ ٹھیک ہے ان کے پاس دلیل نہیں تو آپ کے پاس کیا کوئی دلیل ہے کہ سزایہ تھا تو دلیل ہے اب تو اور بہت ساری دلیلیں ہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ اس لفظ کے ساتھ کے سایہ ہے اب دیکھئے کہ کتب ستہ میں کتب ستہ کے دلیل اس کے اندر حدیث موجود ہے موجود ہے سلاتِ قصوف کے تعلق سے سلاتِ قصوف قصوف چاند گرہن کی جو نماز ہوتی ہے سورج گرہن کی جو نماز ہوتی ہے قصوف اور قصوف اس کی جو نماز ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کی حالت میں آپ کا ہاتھ آگے کو بڑھا آپ تھوڑے سے آگے کو بڑھیں اور پھر پیچھے کو ہٹیں نماز ختم ہوئی صحابہ کرام نے وجہ پوچھی آج تک آپ نے ایسا نہیں کیا آج کیسے تو فرمائے کہ اس نماز میں عجیب کیفیت پیدا ہوئی جنت کے پھل میرے سامنے آئے تو میں نے چاہا کہ اس کو ٹوڑ لوں اور تم لوگوں کو دکھاؤں پھر میرے سامنے جہنم پیش کی گئی تو اس کے دہکتے ہوئے انگارے اور لپٹ اس کی وجہ سے میں پیچھے اٹھا اور اس کی وجہ سے جہنم کے جو لپٹ تھی اور انگارے جو دہک رہے تھے اس سے جو روشنی پیدا ہتھا رائی تو ذلی و ذلکم اس کی روشنی میں میں نے اپنا سایہ اور تمہارا سایہ دیکھا یہ کون کہہ رہا ہے اللہ کے رسول خود کہہ رہا ہے ایک اور حدیث وہ مسند امام احمد بن حنبل بین فرمائی ایک جنگ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواجِ متحرات میں سے دو امہات المومنین کو لے جاتے ہیں اس میں ایک ہے حضرتِ صفیہ اور ایک ہے حضرتِ زینب اتفاق کی بعد حضرتِ صفیہ جس اونٹ پر سوار تھی وہ اونٹ بیمار ہو گیا چلنے کے لائق نہیں رہا اب پریشانی ہو گئی حضرتِ صفیہ قائدِ سوار حضرت زینب کے بعد زائد اونٹ تھا رسول اکرم ان کے پاس گئے اور کہا کہ دکھو ایسا ہے تمہارے پاس زائد اونٹ ہے صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا ہے اور وہ چلنے کے لائق نہیں رہا لہذا تم اپنا ایک اونٹ ان کو دے دو تو چونکہ معاملہ سوکن کا تھا اور اس وقت پتہ نہیں کس موڈ میں تھی وہ ان کی زبان سے نکلا کہ کیا میں کچھ یہودیہ کو دے دوں یہ بات اللہ کے رسول کو اچھی نہیں لگی وہ رسول اکرم کی زوجہ محترمہ تھی خیبر کا جو سردار تحوی بن اختاب اس کی صاحبزادی تھی اور آپ نے ان سے شادی کی تھی وہ آپ کی حرم میں تھی امہات المومنین کا درجہ ان کو حاصل تھا حضرتِ زینب بھی امہات المومنین میں سے ہیں لیکن وہ اس طرح سے تفسرہ ان کو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی نہیں لگی یہ بات آپ نے ان سے بول چال بند کر دی مدینہ گئے تو وہاں پر بھی بول چال ختم ہے اب رسول اکرم ان کے گھر نہیں جاتے ہیں کچھ دن تو انتظار کرتی رہیں جب ان کی باری آتی تو بستر بھی بشاتی ہیں سب کچھ کرتی ہیں سب کچھ لیکن جب اللہ کے رسول نے آنا جانا چھوڑ دیا باقی اخراجات اور وہ ضروریات کی ساری چیزیں پہنچائی جاتی ہیں لیکن آپ نے جانا بول چال کرنا یہ بند کر دیا ہے تو انہوں نے مایوس ہو کر آپ کی چار پائے بھی کھڑی کر دی بستر بھی اٹھا دیا ہے ایک دن دوپہر کا وقت تھا جی کہ اور وہ دروازے کے اپنے قریب بیٹھی ہوئی تھی اور سورج اس طرف تھا جس طرف سے وہ ان کے دروازے میں اس کی دھوپ آ رہی تھی تو اکیل ہی بیٹھی ہوئی تھی اچانک انہوں نے محسوس کیا کہ کسی مرد کا سایہ ان کے گھر میں داخل ہو رہا ہے سایہ داخل ہو رہا ہے سایہ داخل ہو رہا ہے سورج پیشے تھا اس کے لئے سایہ پہلے آ گیا سایہ پہلے آ رہا آگے جا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے گھر آتے نہیں ہیں یہ کون آدمی ہے جو میرے گھر آ رہا ہے جب انہوں نے توجہ کی اور دیکھا فیضہ ہوا رسول اللہ دیکھا کہ آپ تو شریف لارہے ہیں وہ خوشی کہا تو ٹھکانا نہیں رہا دیکھئے یہ کیا کہہ رہی ہیں کہ وہ سایہ رسول اکرم کا تھا یہ آپ کی زوجہ محترمہ بیان کر رہی ہے مدینہ کا واقعہ ہے زوجہ محترمہ کا بیان ہے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ مسرد امام احمد ابن حنبل میں اس کو ذکر کرتے ہیں سند صحیح ہیں ایسی یہ دو روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور بھی روایتیں ہیں اور بھی اس کے دلیلیں ہیں لیکن یہ دو کافی ہیں شکماننے کے لیے اس بات کو بیان کرنے کے لیے کافی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا اب ہم ایک اور بات کی طرف آتے ہیں ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ رسول اکرم کا سایہ نہیں تھا نہ ہونا اس لیے تھا کہ جب آپ چلتے تھے تو ایک بدلی آپ کے سر پہ سایہ کیے رہتی تھی جی بالکل شیک وہ اگلا سوال میرا وہی تھا چلیے تو بدلی سایہ کیے رہتی تھی دیکھئے اب عام آدمی تو سمجھتا نہیں ہم آپ سے کہتے ہیں ہم نے تسلیم کر لیا مان لیا جب آپ گھر سے تشریف لے کر جاتے تھے تو بدلی آپ کے سر پہ رہتی تھی اس کی وجہ سے آپ کا سایہ نہیں پڑتا تھا تو اگر بدلی کی وجہ سے مان لیجئے بادل اوپر چھائے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا سایہ نہیں پڑھ رہا ہے تو ہم یہ کہہ دیں گے ہمارا سایہ نہیں ہے بلکل بلکل وہ تو بدلی کی وجہ سے ہے چونکہ وہاں پر سورج کی روشنی دھوپ نہیں پڑھ رہی ہے اس لیے سایہ جائے نہیں ہو رہا اب بدلی کے نیچے ایسا تو ہے نہیں کہ بدلی اتنی ہوتی تھی کہ صرف آپ کو چھپاتی تھی باقی کسی کو نہیں بدلی تو بدلی ہوتی ہے تو اور کوئی بھی اگر آپ کے ساتھ چل رہا ہے تو اس کا بھی سایہ نہیں ہوتا کیا اس کا سایہ ہوتا تھا اس کا بھی نہیں ہوتا تھا تو یہ تو دلیل ہے نہیں اس کے لیے کہ سایہ نہیں ہوتا تھا چونکہ وہ تو بدلی تھی بدلی ہٹتی تھی تو کیا آپ کا سایہ نہیں ہوتا تھا اور سایہ صرف سورج کا ہی نہیں ہوتا ہے سورج کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے اور چیزوں کی وجہ سے آپ گھر میں ایک شما روشن کی گئے دیا جلائیے چراغ جلائیے لالٹین جلائیے بلب جلائیے اور پھر کھڑے ہوئیے لیکن آپ کا سایہ پڑتا ہے تو ایسا نہیں ہے نا کہ صورج ہی کی وجہ سے سایہ پڑتا ہے سایہ تو اور چیزوں کی وجہ سے بھی پڑتا ہے تو یہ کہنا یہ دلیل ہی نہیں ہے یہ ایک طرح سے دھوکہ دینا ہے دھوکہ دینا یہ کوئی دلیل نہیں ہے شیخ مطرم بہت اچھی بات الحمدللہ آپ نے بتائی آپ نے دو باتیں کی تھی کہ دلیل کے اوپر ہم نے کافی گفتگوی کیے تو کیا ہم لوگ آگے چل کے دلیل کیا ہے یہ بھی ٹاپک لے سکتے ہیں دلیل کیا ہے تو دلیل تو ہم جانتے ہیں کہ دلیل تو اللہ کی کتاب ہے رسول اکرم کی احادیث ہے پھر اجمع امت ہے پھر قیاس مشتہد ہے ہمارا آپ کا قیاس نہیں مشتہد کا قیاس دلیل تو اس کو کہتے ہیں لیکن یہ موضوع جو چل رہا ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا ہم آپ کو ایک اور بات در جس کو ہمارے بہت سارے بھائی ذکر کرتے ہیں جس سے بہت سارے شورا نے اس پر کلام کیا ہے ہوتا اگر زمین پہ سایہ رسول کا تو ایسا ہوتا ویسا ہوتا بعض لوگ کہتے ہیں سایہ اس لیے نہیں رکھا تھا اللہ رب العزت نے آپ کا کہ کہیں آپ کے سایہ پر کسی کا قدم نہ پڑ جائے توہین ہو جائے گی بے حرمتی ہو جائے گی بے حرمتی ہو جائے رسول اکرم کے سایہ پر حالانکہ یہ بے حرمتی والی بات ہی ہماری اپنی نکالی ہوئی ہے سایہ پر اگر قدم پڑ جائے تو بے حرمتی ہو جائے گی یہ کوئی بات ہی نہیں ہے شریعت اس کو مانتی ہی نہیں ہے قرآن شریف آپ لے کر دھوپ میں کھڑے ہو جائیں تو قرآن شریف کا سائے پڑھے گا کہ نہیں اور اس سائے پر آپ پیر رکھیں تو کیا یہ قرآن کی توہین ہوگی نہیں ہوگی تو رسول اکرم کی کیوں ہوگی اول تو یہ بات ہی نرادہار ہے لیکن ہم اس سے آگے چلتے ہیں ہمارے جن بھائیوں نے یہ بات تراشی ہے انہوں نے غور نہیں کیا وہ سائے کی فطرت کو نہیں جانتے سائے کیا ہے وہ سائے کی فطرت کیا ہے دیکھئے ہمارے بعض بھائیوں کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ اگر آپ کا سائے ہوتا تو کسی کا پیر اس پر پڑ جاتا اور یہ توہین رسول ہو جاتی اس لئے اللہ رب العزت نے آپ کا سائے نہیں رکھا انہوں نے غور نہیں کیا اگر وہ غور کرتے اس مسئلے پر سائے پر کہ سائے کیا ہے سائے کی فطرت کیا ہے تو ایسی بات نہ کہتے ہیں بے خیالی میں انہوں نے یہ بات کہی اور عوام نے اس کو مان لیا حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے محض یہ ایک واہمی و فرضی چیز ہے دیکھئے سائے کی فطرت یہ ہے کہ دنیا کا کوئی کتنا ہی بڑا بڑے سے بڑا پہلوان طاقتور ذیہیسیت آدمی ہو اور وہ چاہے کہ میں سائے پر پیر رکھ دوں تو رکھ نہیں سکتا اپنے سائے پر نہیں کسی کے بھی سائے پر میرے سائے پر وہ تو رسول کا سائے تھا آپ کی تشہد بہت بڑی ہے میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کے کسی بھی انسان کو کہ وہ میرے سائے پر پیر رکھ کر دکھائے میرے سائے پر پیر نہیں رکھ سکتا یہ میری کوئی فضیلت نہیں ہے دنیا کے کسی بھی انسان کے سائے پر کوئی پیر نہیں رکھ سکتا اور ابھی ہم نے جو کہتا ہے کہ قرآن شریف کا سائے پڑے گا اس پر پیر پڑ جائے گا تو بید بھی ہو جائے گی وہ تو ہم نے ان بھائیوں کی بات کو تسلیم کرنے کی وجہ سے کہہ دیا ورنہ قرآن شریف کے سائے پر بھی کوئی پیر نہیں رکھتا رکھی نہیں سکتا کتنا ہی بڑا پہلوان ہو کتنا ہی بڑا طاقتور آدمی ہو کیسے نہیں رسکتا وہ بتائیے آپ اس لیے کہ سائے کی فطرت یہ ہے جب آپ اس پر پیر رکھنے جاؤ گے تو سائے آپ کے پیر کے اوپر آ جائے گا تو آپ رکھی نہیں سکتے سائے پر پیر تو رسول اکرم کا اگر سائے ہوتا اور تھا اور کوئی چاہتا کہ آپ کے سائے پر پیر رکھے بیدوی کرے آپ کی تو رکھ نہیں سکتا سائے اس پر آ جائے گا کیونکہ سائے اس کے پیر پر آ جائے گا تو سائے پر کوئی پیر نہیں رکھ سکتا کتنا ہی بڑا طاقتور کتنا ہی بڑا پہلوان ہو تو یہ کہنا کہ اس لیے نہیں رکھا تھا اللہ رب العزت نے سایا کہ آپ کی توہین نہ ہو جائے یہ بلکل بے بنیاد بات ہے یہ عقل سے پرے بات ہے جن لوگوں نے یہ بات تراشی ہے کہی ہے وہ اصل میں سائے کی فطرت نہیں جانتے اور اس بات کو نہیں سمجھتے کہ سائے پر کوئی پیر رکھ ہی نہیں سکتا سائے ہمیشہ اوپر آ جائے گا سائے نیچے نہیں جا سکتا آئی بہر سمجھتے ہیں بلکل ایک بات کو یہ آپ نے سمجھے کہ سائے کی فطرت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اوپر آ جاتا ہے شک ایسے اور کوئی پوائنٹس ہیں نقاط ہیں جن کو لا کر لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سائے نہیں تسکتے ہیں اسی طرح کی باتیں ہیں اچھا ہم نے ایک بات پر یہ بتلائی کہ بہت سارے بعد کے محدثین اور علماء کے تعلق سے جنہوں نے سیرت میں کتابیں لکھی ہیں علماء یاز کا نام لیا جاتا ہے علماء سیوتی کا نام لیا جاتا ہے اور لوگوں کا نام لیا جاتا ہے انہوں نے یہ ذکر کیا ہے لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو ہم روایت ذکر کر رہے ہیں یہ متصل السند ہے اور صحیح ہے انہوں نے یوں ہی ذکر کر دیا ہے پھر کسی صحابی سے ذکر نہیں کیا جس کی سند صحیح ہو سیاہ ستہ میں وہ روایت پائی جاتی ہو نہیں پائی جاتی بعد کے لوگوں نے اس کو اپنے یہاں نقل کیا ہے ایک معذرت چاہتا ہوں آپ نے صاحبی کہا کہ سائے ستہ کے اندر پائی جاتی ہو تو کیا سائے ستہ سے اگر وہ باہر ہو تو وہ نہیں منی جائے گی منی جائے گی لیکن سیاہ ستہ کے باہر ہو اور اس کی سند صحیح ہو تب مانی جائے گی اسلام کی اکثر باتیں یہ جس کو ہم سیاہ ستہ کہتے ہیں یا کتب ستہ کہتے ہیں اس کے اندر پائی جاتی ہے اور امت کا اس بات پر کہ یہ کتابیں چھے سب سے اچھی بہتر کتابیں ہیں ان کے علاوہ بھی کسی کتاب میں اگر کوئی حدیث پائی جاتی ہو صحیح سنت سے ہے اور ان کتابوں میں پائی جانی والی روایت کے خلاف نہیں ہے مسلیم کرتے ہیں اس کو مانی جائے گی وہ بھی دلیل بنے گی لیکن دلیل بننے کی صلاحیت رکھتی ہو لائق ہو اس لائق اب ضعیف ہو موضو ہو منکر ہو موزل ہو تو وہ دلیل نہیں بن سکتی اچھا ایک اور بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا کیوں نہیں تھا اس لیے نہیں تھا کہ آپ نور مجسم تھے ایسا کچھ لوگوں کا کہنا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں سائنی تھا انشاءاللہ شکر مجھے امید ہے کہ جو بھی آرڈینس ہمارے پروگرام دیکھ رہی ہے ان کے خیالات بہت جلدی بدل رہوں گے اب وہ توفیق اللہ رب العزت دے گا تب ہوگا لیکن ہم بتانے کی کوشش سمجھیں غور کریں ان پوائنٹ پر دیکھئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ آپ کا جسم اتھر سراپا نور تھا نورانی تھے آپ اور چونکہ نور شفاف ہوتا ہے اس میں سے سایہ نکلتا ہے تو اس کا سایہ پڑتا نہیں جیسے بعض لوگوں نے یہ ذکر کیا اسی مسئلے کے تعلق سے یہ دیکھئے بلب ہے بلب کیونکہ شفاف ہوتا ہے آپ جلاتے ہیں آپ کھڑے ہوں گے اس کے سامنے تو آپ کا سایہ پڑے گا ایک قلم اس کے سامنے کریں گے تو قلم کا سایہ پڑے گا کتاب کریں گے تو کتاب کا سایہ پڑے گا لیکن کیا بلب کا سایہ پڑتا ہے بلب کا سایہ نہیں پڑتا کیوں اس لیے کہ وہ شفاف ہے اور وہ اس سے گزر جاتا ہے لیکن یہ ان کی انہوں نے بھی غور نہیں کیا ہے بے ثبوت بات سایہ بلب کا بھی پڑتا ہے بلب کا بھی پڑتا ہے جو سایہ آپ سو وارڈ کا بلب جلائیے آپ کو اس کا سایہ محسوس نہیں ہوگا سایہ ہے لیکن محسوس نہیں ہو رہا اب اس کے برابر میں ایک ہزار وارڈ کا بلب جلائیے آپ آپ دیکھئے کہ سو وارڈ کے بلب کا سایہ موجود ہے اس سے بڑی روشنی اس کے پر پڑ رہی ہے تو اب وہ اس روشنی نے اس کو ظاہر کیا کہ دیکھئے اس کا سایہ موجود ہے تو ایسا نہیں کہ بلب کا سایہ نہ ہوتا بلب کا سایہ ہوگا تمہجھ میں آرہی بات آپ کا جسم نورانی ہے اس لیے نور سے وہ جو روشنی ہے پار ہو جاتی ہے یہاں تا سایہ نہیں پڑتا مان لیا ہم نے لیکن غور نہیں کیا ہمارے بھائیوں نے کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے نہیں پہنتے تھے پہنتے تھے کہ نہیں پہنتے تھے تو کپڑے جو تھے وہ تو نور کے بنے ہوئے نہیں تھے وہ تو اسی مٹی سے پیدا ہونے والے سوت سے یا بالوں سے بنے ہوئے چادر لنگی اوپر آپ کی شال آپ کا امامہ صافہ یہ تو سب اسی مٹی کے بنے ہوئے نہ ہیں مٹی سے تو پیدا ہوتی ہے یہ ساری کپودمسہ ساکھ جیڑے ہیں بالکل تو یہ پہنے ہوئے ہیں تو اس کا سایہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا تو وہ آپ کے جسم کو نمائع کرے گا کہ نہیں کرے گا تو وہ سایہ کس کا ہے وہ آپ کا سایہ نہیں ہے جب آپ جسم پر پہنیں گے تو جسم کا سایہ نہیں پڑھ رہا ہے لیکن جو لباس پہنے ہوئے ہیں اس کے ساتھ آپ کا پورا سایہ پڑھ رہا ہے بلکل پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا تجربہ کر کے دیکھ لیجے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجے ایک چھوٹے بچے کو کپڑے پہنائیے اور اس کو کھڑا کیجئے روشنی کے سامنے اور ایک بڑے آدمی کو کپڑے پہنائی اور اس کو کھڑا کیجئے دیکھئے اس کا سایہ چھوٹا پڑ رہا ہے اس کا سایہ بڑا پڑ رہا ہے اس کے جسم کی ساری بناوٹ کو وہ جہاں جہاں کپڑا گیا ہے وہ وہاں پر بیان کر رہا ہے اس کی حکایت کر رہا ہے بات آرہی سمجھ میں تو سایہ پڑے گا کے نہیں اب یہ کہنا کہ سایہ نہیں تھا بات صحیح ہو سکتی ہے کیا سو فیصد غلط ہے کیونکہ آپ لباس پہنتے تھے تو اس لباس کا سایہ آپ ہی کا سایہ تھا کیونکہ وہ آپ کے جسم پر تھا آپ ہاتھ آگے کریں گے تو یہ ہاتھ کا سایہ نہیں آ رہا ہے لیکن ہاتھ پر جو کپڑا ہے اس کا اس ہاتھ کے ساتھ سایہ پڑ رہا ہے اور یہی سب کا پڑتا ہے ہمارا جو بھی سایہ ہوتا ہے تو وہ اس لباس کے ساتھ پڑتا ہے صحیح تو آپ کا سایہ لازمی طور پر تھا اس کا انکار کرنا یہ کسی طرح درست نہیں ہو سکتا اور عقل اس کو نہیں مان سکتی ٹھیک ہے ایک اور بات دیکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ موہ مبارک یہ موہ مبارک کا تو سلسلہ ایسا چلا ہوا ہے کہ لوگ آج بھی کہیں نہ کہیں مسجدوں میں رکھا جاتا ہے اور اس کے اوپرے کہا جاتا ہے کہ اس کا سایہ نہیں ہے اور یہ جلایا نہیں جا سکتا تمام باتیں وہی بات ہے جو آپ نے کہی کہ شان میں ان کی تعظیم میں لوگ کہہ دیتے ہیں لیکن اس کی بھی حقیقت آپ بتانا جا رہے ہیں اس کے بارے میں لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ اس کا بھی سایہ نہیں ہے اور وہ جلایا نہیں جا سکتا لیکن میں چاہتا تھا کہ اسی اپیسوڈ میں اس کے بارے میں بھی آپ سے جانوں آرڈینس بھی جانا چاہتی ہوگی لیکن وقت ختم ہو چکا ہے اس اپیسوڈ کا انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہم اگلے اپیسوڈ پر لیں گے شیک تو ناظرین جیسا ہے کہ آپ نے دیکھا شیک موطلوب نے جو باتیں بتائیں بہت ضروری ہے ہمارے لئے ضروری یہ ہے کہ ہم کوئی بھی بات کے اوپر غور کریں اور یہاں یہ جو پروگرام ہم نے رکھا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو کچھ منوانا چاہتے ہیں ہم صرف آپ کے سامنے باتوں کو رکھنا چاہتے ہیں آپ خود اس پر غور فکر کیجئے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے سامنے صحیح اسلام سچا اسلام خود پر خود آ جائے گا ضرورت ہے آپ کے غور کرنے کی یہی مقصد ہے اس پروگرام کا خاتمہ اقتلاف کا مجھے دیجئے اجازت اور رخی اپنا خیال اگلے اپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں